جب بائیس لاکھ لوگ واپس جائیں گے یا ان کو واپس کرنے کا پروسس سٹارٹ ہوگا تو اس کو پہلی تو بات کیا یہ حکومت کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی اس کی اوپر بہت بڑی سالی نیشنلز ہیں بہت سارے ایسے افان نیشنلز ہیں وہ پاکستانی نیشنلز بن چکے ہیں ان کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈز ہیں یہ ایک نادرہ کی کارکردگی کی اوپر سوالیاں نشان بھی آئی ہوپ کہ اب ان کی کارکردگی تھوڑی سی بہتر ہو جانی چاہیے اب ایسا نہیں ہوگا ہمیں کام از کام پچھلے تین ماہ کے بعد یا آئی سے تین ماہ پہلے کی جو ڈیویلپنٹوں سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس عرصے میں کوئی نیا جو افکان طالبان کے جو ایک امیر تھے ملہ عمر کے انتقال کے بعد جو ملہ منصور جن کو ایک ڈرون حملے میں کوئٹا میں چمن کے قریب مار دیا گیا تھا امریکہ نے تو ان کے پاس سے جو پاکستانی آئی ڈی کارڈ برامت ہوا تھا یون سیکیریٹی کاؤنسل میں افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آیا ہے جو موجودہ اس کی صورتحال ہے اور یون سیکیریٹی کاؤنسل کے اس اجلاس میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں جو پرمنٹ رپیزنٹیٹیو ہیں امبیسٹر منیر اکرم انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک پالسی سٹیٹمنٹ تھی اور یہ اتنا بڑا پالسی سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کی جو افغانستان اور خاص کر کے افغان طالبان کے حوالے سے جو پالسی ہے اس میں اب ایک کلیر شفٹ نظر آ رہا ہے اور وہ شفٹ کیسے ہے کیونکہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست دوہزار اکیس میں تو پاکستان کو یہ خدشہ تھا کہ ماضی کی طرح جو بڑی طاقتیں ہیں وہ افغانستان کو ایک تفہہ پھر بیجار و مددگار چھوڑ دیں گی اور افغانستان میں فردر جو انسٹیبلیٹی اور سیول وار ہوگی اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کا ایک ترجمان بنا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان نے افغان طالبان کا کیس پلیٹ کیا کہ بھلے افغان طالبان کے نظریات جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں وہ تمام ان سے نہ ملتے ہوں خواتین کی ایڈوکیشن ہو باقی معاملات ہو لیکن جو بین الاقوامی برادری ہے ان کو افغانستان کو صرف اس وجہ سے کہ افغان طالبان کی حکومت اقتدار میں ہے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے جو کل ہمارے جو پرمنٹ ریپیزنٹیٹیو ہیں انہوں نے وہاں پر جو یون سیکیورٹی کاؤنسل میں خطاب کیا ہے اب کتنی بڑی ایک شفٹ ہے ظاہر ہے کہ ہمارے اب باقی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے تو میں ذرا ان کا ایگزیکٹ وہ جو کوٹ ہے امبیسٹر مونیر اکرم صاحب کا ریگارڈن انگیجمنٹ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی جو گراؤن ریالٹیز ہیں آپ ان کو بے شک چھوڑ دیں جو بھی اس وقت معاملات ہیں پرگناٹک اپروچ رکھیں افغان طالبان ریالٹی وہاں پر پورے ملک میں ان کا کنٹرول ہے تو ان کو تنہا نہ چھوڑیں اور ان کے ساتھ انگیج کریں لیکن کل امبیسٹر مونیر اکرم صاحب نے پاکستان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں شرائط رکھتی ہیں میں کوٹ ان کوٹ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تو یہ جو دیکھے سفارتکاری کے اندر نوانسز ہوتے ہیں ایک سٹل میسیجز ہوتے ہیں تو یہ بڑا کلیر پاکستان نے اب ایک ریڈ لائن جو ہے وہ تیہ کر دیا اور اپنی جو ماضی کی پولیسی ہے اس کے برعکس اب پاکستان نے یہ ایک بینچ مار رکھا ہے کہ جب تک افغان طالبان ان شرائط پر عمل درامت نہیں کرتے تو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی افغان طالبان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہے اس میں جو پہلی تیم شرائط ہیں وہ تو وہی ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سمیت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں افغانستان سے اور وہ جو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریکنگنائز ان چیزوں کو نہیں کر رہا ہے اس کی وہی پولیسی ہے جب سے وہ اقتدار میں اس میں کوئی چینج نہیں ہے اب جو لاسٹ انہوں نے جو پولیسی ہے اس میں ایک جو کنڈیشن رکھتی ہے کہ جب تک افغان گورنمنٹ اپنے جو ریلیشنز ہے اس کو ختم نہیں کرتے ان ٹیریسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے تو اسے ایک جو چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کامران وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے ایک پیشہ رکھا ہوا تھا دو ہم نے وہاں پہ ٹیکٹس استعمال کی ہیں اور ایز ای سٹیٹیجی بھی ایک کہ ہم افغان جو مہاجرین ہیں ان کو واپس بیجنا ہے ہم نے اور ہم نے بھیجا وہ پروسس چلا دوسرا یہ تھا کہ ان کی لئے جو ایکنومک کاؤسٹ ہے وہ ہم نے بڑھا دی نہیں ہے تاکہ جو ان کی ایک سپورٹ ہے ٹی ٹی پی وہ ختم ہو جائی ہے اس کو وہ ویڈراؤ کر لیں تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ والی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جو ایک بالکل ایک شفٹ آگیا پالیسی کے اندر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے جو پالیسی ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے وہ افیکٹیو نہیں ہوئے اور اس کے وجہ سے پھر ایک اور یہاں پہ پبلکی اب چلے گئے ہیں جو آپ کے پاس جتنے جو ڈیپلومیٹک آپشنز تھے دوسرے آپشنز تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈیزائر ریزلٹس پاکستان کو نہیں مل رہے اور اسی وجہ سے اب پاکستان یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے اور اس میں جو کل کی ان کی سپیچر انہوں نے بقیرہ طور پر یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہاں پر کھلی آزادی ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں انڈر دی پیٹرنیج آف افغان تالیمان پاکستان اس طرح کے فورمز کیوں پر پہلے بڑا ڈیپلومیٹک بات کرتا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے پاس اس حوالے سے ایوڈنس موجود ہے اور امپورٹنٹلی اس سپیچ کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا جس میں جو ہمارے سفیر انہوں نے یہ کہا کہ جو یون کی اپنی رپورٹ ہے اور ان کو کراوربریٹ بھی کیا کہ ہاں افغان تالیمان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا جو دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کا جو اقتدار ہے وہاں پر مزید سٹرنٹن ہوا ہے وہاں پر جو پاپی کلٹیویشن ہے وہ پچانوے فیصد کام ہوئی ہے وہاں پر وہ جو اندرونی ذرائع سے دومیسٹک جو میلز ہیں اس کے ذریعے وہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں وہاں پر کرپشن کی کمی ہوئی ہے تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح کی سٹیبلیٹی آ گئی ہے پہلے تو ہم انڈاکیمنٹڈ افغانز کو بھیج رہے ہیں واپس تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا ہے پاکستان کے ایمبیسٹر نے کہ ان فیوچر جو ڈاکیمنٹڈ ریفیوجیز ہیں جن کی کوئی تعداد بائیس لاکھ ہے تو پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو یو این ایچ سی آر ہیں کہ وہ اس حوالے سے بھی اقدامات کریں کہ جو بائیس لاکڈاکیمنٹڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان کی واپسی کا بھی یہ تمام کیا جائے کیونکہ خود افغان طالبان کی حکومت کے بقول کہ وہاں پر تو سٹیبلیٹی آ گئی ہے وہاں پر جو اکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈپلومیٹک ٹولز تھے یا اکنومک لیوریج تھی جو بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس طریقے سے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے لیکن ہاں ایک ڈیولپمنٹ ظاہر ہے کہ ضرور ایسا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور اس کا کیسے ہمیں پتا چلا کہ پچھلے ہفتے ہی دو ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ اس میں ایک تو افغان طالبان کی جو انٹینر منسٹری ہے ان کی جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پچھلے ایک سال میں کوئی پینتی سے چالیس کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا پھر دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ افغان طالبان کی حکومت نے جے یو آئی ایف کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کو دعوت دی ہے کہ وہ افغانستان کا دورہ کریں اور انٹرسٹنگ چوائس ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جے یو آئی ایف پاکستان میں جن مقاتب فکر کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں جو مدارس وہ چلاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ بیشتر اس وقت افغان طالبان حکومت کی اندر جو بزرہ ہیں وہ انہی مدارس سے پڑے ہوئے ہیں تو جو افغان طالبان حکومت کا منطق ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو ان کو ہم بریف کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سٹیپس لیے ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے لیکن اگر افغان طالبان جو پہلے والے جو تین چیزوں کو وہ برداشت کر گئے ہیں تو میرا خلال اگلا جو ایکشن ہے اس کے اوپر اب وقت ابھی قبل از وقت کوئی بات ہوگی کہنا جب بائیس لاکھ لوگ واپس جائیں گے یا ان کو واپس کرنے کا پروسس سٹارٹ ہوگا تو اس کو پہلی تو بات کیا یہ حکومت کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی اس کے اوپر بہت بڑا ایک سوالی نشان بھی آئی ہوپ کہ اب ان کے کارکردگی تھوڑی سی بہتر ہو جانی چاہیے اب ایسا نہیں ہوگا ہمیں کم از کم پچھلے تین ماہ کے بعد یا آئی سے تین ماہ پہلے کی جو ڈیولپمنٹ اس سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی ہمیں یہ نہیں پتا چلے گی اس عرصے میں کوئی نیا جو افغان طالبان کے جو ایک امیر تھے ملہ عمر کے انتقال کے بعد جو ملہ منصور جن کو ایک ڈرون حملے میں کوئٹا میں چمن کے قریب مار دیا گیا تھا امریکہ نے تو ان کے پاس سے جو پاکستانی آئی ڈی کارڈ برامت ہوا تھا تو امیجن کریں آپ نا اس لیے یہ ایک ایک ایکسٹینشن بھی حکومت میں کابیرہ نے اپروف کی تھی کچھ دن پہلے وہ غالباً ان کے لیے تھا ان افغان نیشنلز کے لیے جن کو بیک کر رہے تھے امریکنز یا دوسری فورن پاور